اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینگ میں سب موجود ہیں سلمان غلی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب ارشاد بھٹی صاحب اور رشید صاحب صاحب ناظرین بھارتی وزیر دفاع راچ ناج سنگھ نے پاکستان کے اندر بیس پاکستانیوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے ان کا یہ بیان برطانوی اخبار میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ بھارتی خوفیہ ایجنسی راو نے پاکستان میں بیس افراد کو قتل کیا دو ہزار بیس سے لے کر اب تک کی بات کی گئی ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں ایسا صرف پاکستان میں نہیں ہوا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور کینیڈا بھی بھارتی خوفیہ ایجنسی پر ان کے ملک میں کسی کو بھی مارنے یا مارنے کی کوشش کرنے کے الزامات آئد کر چکا ہے اب ہمارا سوال یہ ہے کہ عالمی سطح پر سبوت بھی موجود ہیں اس کے باوجود بھارت کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے سلمان صاحب کسی بھی ملک کے اندر کوئی دوسرا ملک ان کے شہری کو نشانہ بناتا ہے تو یہ بین الاقوامی سطح پر ایک قوانین کی خلاف پر سی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہمارا پر ثبوت بھی ہے پھر بھی بھارت ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے دیکھیں یہ بھارت کا دیا ترجمل اور اس کی نئی پولیسی یہ شروع کہاں سے ہوئی یہ پلواما واقعے کے بعد انہوں نے اپنی ایک سٹیٹ پولیسی بنائی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے اندر اپنے سیاسی مخالفین کی ایک ٹارگٹ کلنگ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی چند ماہ پہلے پاکستان کے سیکرٹی خارجہ نے اپنے دو شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے شباہد فراہم کیے تھے اور اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کلبوشن نیٹورک تھا وہ بھی دہشتگردی کا نیٹورک تھا بلوچستان کے اندر کراچی کے اندر مختلف مقامات پر وہ لوگ دہشتگردی کو برزب کرتے تھے بڑے واقعات رونبہ کرتے تھے اور پاکستان نے اس وقت بھی شواہد جو ہے وہ بیلوکوہ بھی فورمز پہ رکھے لیکن آج تک بھارت کی پکڑ نہیں کی جا سکی کیوں کر نہیں کی جا سکی اس لیے کہ بعض عالمی طاقتوں کے وہاں پر ویسٹرن ٹرسٹ ہیں اور وہ انڈیا کو اپنی بڑی سمجھتے ہیں اس سارے خطے کی اگر صورتحال اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی ایک ہمسایہ ملک ایسا نہیں ہے جو بھارت کے اس طرز عمل سے اسے ٹھیس نہ پہنچی ہو دہشتگردی کے لیے وہ اس سے پہلے افغان سے زمین کو استعمال کرتا رہا ہے اور افغان بارڈر جو ہمارا اس لیے سیف لئی ہیں کہ وہاں پر انڈی ایس کا راہ کا ایک نیکسز ہے اور انڈی ایس کو منظم خود راہ نے کیا ہے دہشتگردی کے سنوان صاحب آپ یہ سب باتیں درست فرمارے ہیں لیکن جو یہ بیان ہے اس کی ٹائمنگ کو بڑا اہم قرار دیا جارہا ہے کیونکہ اس وقت انتخابات بھی ہونے ہیں اس سال بھارت میں تو انتخابی مہم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انٹی پاکستان سٹانس ہمیشہ رہتا ہے دیکھیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی انتخابی کمپین میں اپنے کمسائی کو ٹارگٹ کرتا ہے میں نے اس لیے پلواما کا ذکر کیا ہے پلواما کے وقت بھی انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے تھے اور خود انڈیا اخبارات کے اندر یہ ریپورٹ شائع ہو چکی ہے کہ پاکستان کا اس میں کوئی تعلقی نہیں تھا اور وہ ہر رفعہ بی جی پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ایک بڑا ایشو کریٹ کرتی ہے اور وہاں کا ہندتوہ کا جو ہے ان کا اس کو وہ جاگر کر کے ایک انتہا پسندی کی رجان کو عام کرتی ہے اور بھارت دنیا کا واحد ملک ہے کہ یہ بات کیا دنیا کو باور نہیں کروانی چاہیے کہ کون شخص تھا جس پر امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر کینیڈا پہ پابندی تھی اس کے دہشت گردی رجانات کے حوالے سے اس کی شدد پسندی کے حوالے سے وہ نرندرہ مودی تھے کہ وہ جس فلسفرے کو عام کرتے نظر آتے تھے گجرات کے اندر میں کتنا بسلوبہ لوگ کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹٹ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اس رپورٹ پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اس طرح کے معاملات کا جو صدے باب ہے وہ قومی اتحاد یقجیتی اور فوج کے پیچھے کھڑے ہونے میں ہیں دیکھیں مریم ہمارا قومی علمیہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان کے اندر کبھی یہ صورتحال تاری نہیں ہوئی اور جب بھی دشمن نے پاکستان کو لکھا رہا ہے تو قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور آج سیاسی بدقسمتی ہے کہ آج پاکستان کے اندر ایسی سیاسی کیاتے وجود ہیں کہ پاکستان کے سپہ سالہار کو کنٹروبرشل بلاتی نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے وزیرے دفاع نے بات کی ہے اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور بات ہے اس لیے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کہ ماضی کے اندر انہوں نے پلواما کا ڈراما کر کے پاکستان کے ساتھ شرارت کرنے کی کوشش کی تھی اور بالا کوٹ کے محاصل پر ایک شرارت کی تھی لیکن پاکستان کی ایر فورس نے چوبیس گھنٹے کے اندر انہوں نے ایسا جواب دیا تھا کہ دوبارہ وہ جاریت کی جرد نہیں کریں گے لیکن دہشت گردی وہ کروا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا مائنڈ سٹ کی ہے جواب دینے کی صلاحیت تو بھرپور ہے ہمارے پاس اور اس پر وزیر دفاع نے بھی بھرپور رد عمل کا اظہار کیا لیکن صافی صاحب جو دفتر خارجہ کی جانب سے صرف اس کی مضامت کی گئی ہے اور کہا گیا کہ عالمی برادری بھارت سے جواب طلب کرے کیا ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم عالمی برادری کو جگائیں کہ بھئی آپ نے جواب طلب کرنا ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں ہم کس فورم پر لے کر جائیں گے اور جا کے بھارت سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دیکھیں فورم پہ تو تمام پہ ہم گئے ہیں ڈوزیر ہم نے پیش کیے ہیں نہ صرف ایسے واقعات کے خلاب بلکہ کشپیر کے حوالے سے قراردادیں موجود ہیں بھارت کی دراندازی کی حوالے سے پاکستان نے کئی شواہد دیئے ہیں لیکن اس سے مسئلہ ہمارا حل نہیں ہورا لیکن دن بہ دن اس پہ اضافہ دیکھنے میں ضرور ہوا ہے یہ وہی ہے کہ جرم زیفی کی سزا مرگ مفاجات وہ سرزوری پہ ہے سینہ زوری پہ ہے اور ہم جو ہے ہم نے ایک معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا ہے ہم اپنے مسلمان پڑوسی ملک ایران کی دراندازی پہ فوری طور پر تو ردعمل دکھا دیتے ہیں اور وہاں پہ فضائی حملے کر دیتے ہیں افغانستان سے جب ہمیں شکایت ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم بمباری کر دیتے ہیں لیکن جب بارت کے وزیر دفاع چلے چار اپریل جو گارڈین کی جو سٹوری ہے یا جو ان کی خبر ہے ان کو ہم میڈیا کی ایک رپورٹ تصور کرتے ہیں لیکن اب راج نات سنگھ جو ہے وہ بارت کے ایک ذمہ دار احددار ہے حکمران پارٹی کے اہم رہنما ہے وزیر دفاع ہے وہ خود تسلیم کر رہے ہیں یہ بیس شہری جو پاکستان کے وہ تھاریک راہوں میں جو مارے گئے ہیں اس کا اعتراف وہ کر رہا ہے تو دفتر خارجہ کے چند بیانات سے یا خواجہ آصف صاحب کی چند بڑکوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہونا ہے یہ را کا ایک منظم نیٹورک ہے آپ کے یہ تو براہ راست انہوں نے پاکستان کے شہریوں کو مارنے کا اعتراف کیا ہے جو انڈارک واقعات ہوتے ہیں آج بھی دیکھیں خیبر پختنخواہ میں ایک دیس پی اور ان کا محافظ ان کو شہید کیا گیا ہے ابھی چند دن پہلے داسو میں جو حملہ چینیوں پہ ہوا اس پہ واضح شواہد مل رہے ہیں کہ فیسیلٹیشن کہاں سے ہوئی ہے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے لیکن فنڈنگ اور باقی جو ان کی مدد کی جو ایک ایک تھیوری ہے اس پہ بارتی راہ ایجنسی کا ایک نمائی کردار ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن فاکستان کر کے آ رہا ہے اس کا جواب کس طرح دیا جا رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب جب الیکشن ہوتے ہیں سلمان غنی صاحب نے ٹیک کہا کہ پلواما کا ڈراما دوازار انیس میں اس وقت ہوا جو موڈی سرکار منتخب ہونے جا رہی تھی اور دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے صاحب صاحب کی انتخابی فائدے کے لئے اس طرح کی گفتگو کا بے در ایک فائدہ اٹھایا جاتا ہے بھارتیوں کے جانب سے جو بھارتی سیاستدان ہے تو اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہاں پر انتخابی موہم زور و شور سے جاری ہے اور پھر پاکستان مخالف بیانات دیے جاتے ہیں کیا بڑی پذیرائی ملتی ہے اس طرح سے انہیں وہاں جی بہت ایک سینسٹیو یہ دورانیاں ہے یہ میڈ اپریل سے لے کر جون تک جب یہ ایک طویل انتخابی پروسس ہے کوئی چوالیس پینتالیس دن کا پروسس ہندوستان میں عام انتخابات کا ہوتا ہے لوگ سبا کا یہ دن جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی حساس ہے آج بھی سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں کئی لوگوں کو جو چینی واشندو کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ان کے متنبع بھی کیا گیا ہے ان کے خلاف کاروائی کا بھی حکم دیا گیا ہے لیکن ہمیں یہ جو آپ دورانیا کی بات کر رہی ہے اس حوالے سے بہت چکنہ ہونا پڑے گا بھارت تو جو ہے اس وقت عالمی بدماش کا رخ اختیار کر چکا ہے وہ اسرائیل کی طرح ہر درمی پہ اتر آیا ہے کینیڈا ہو امریکہ ہو قطر ہو دیکھیں قطر میں نیبی کے سرونگ انڈین آفیسرز کو سزائے موت تک سزائے سنائے گئی لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ ایک بڑی معاشی قوت اور بڑے قوم کی وجہ سے بھارت اپنے لوگوں کو چڑوانے میں کامیاب رہا ہے لیکن پاکستان نے اس دفعہ اگر انتخابی مارکہ جو وہاں پہ اس وقت برپا ہونے جا رہا ہے اور انتخابی مہم زوروں پہ ہے اس دوران اگر پاکستان ماضی کی طرح خاموش رہا اور صرف دوزیرز اور صرف مضمتی بیانوں پہ اختفاق کیا تو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ بی جے پی کی ہندواتوہ کی جو ایک سوچ ہے اس کے تحت پاکستان میں مزید واقعات ہو سکتے ہیں نہ صرف براہ راستو پاکستانی شہریوں کو بنانے کی منصوبہ بندی رکھتے ہیں بلکہ جو دہشتگردی ہے جو بی ایل اے کی شکل میں ہے جو بی ایل ایف کی شکل میں ہے جو جیش الادل کی شکل میں ہے بلوچستان میں سرحدی پٹی خیبر پختنخواہ میں اور خصوصاً افغانستان کی سرزمین کو وہ پروکسی کیلئے بری طرح استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کو اس حوالے سے جنگی بنیادوں پہ رد عمل کا اظہار کرنا ہوگا ہم خدا نہ خاستہ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ جنگ ہو بلکہ لیکن اس پروکسی کا اور اس دیدہ دل لیری کا اور ان اطرافات کا ایک ضرور ہمیں ایک سیکیورٹی پالیسی ایسی اختیار کرنی چاہیے اور دو ہم آمن کے خواہہ ہیں لیکن ہماری آمن کی خواہش کو سمجھوتا نہ سمجھا جائے یہ بارحق آ گیا ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیس کے جانت سے بھی لیکن ابھی بات کی آپ نے بھارتی بدماشی کی بھارتی بدماشی سے زیادہ بھٹی صاحب یہ تو بھارتی دہشتگردی ہے ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہیں امریکہ اور کینیڈا بھی ایسے الزامات لگا چکا ہے تو عالمی طاقتیں کیوں نہیں نوٹس لیتی بھارتی دہشتگردی کا جی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور نریندر مودی جو تقریباً تقریباً جیت چکے ہیں الیکشن سے پہلے ہی اور وزیراعظم بن جائیں گے ان کو بہت فیدہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ وال سٹیٹ جنرل ایک امریکی اخبار ہے اس نے ایک سٹوری چھپی تھی کہ پوری دنیا میں راہ کا نیٹورک ہے اور راہ کو کسی بھی ملک میں قتل و غارت کی مکمل اجازت ہے اور آر ایس ایس کا بھارت نریندر مودی کا بھارت ہندو اتا کا بھارت اس اس حوالے سے کینیڈین وزیراعظم جو کچھ کہے چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں امریکہ میں جو کچھ بھارت نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں بھارت نے بزریہ افغانستان پاکستان میں جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں بھارت نے بزریہ ایران پاکستان میں جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کلبوشن نیٹورک پکڑا گیا اور کلبوشن صاحب ابھی بھی ہمارے پاس ہیں اجیت ڈول جو ان کے ایڈوائزر سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ خود بھیس بدل کر پاکستان میں رہے اور خیبر سے کراچی تک انہوں نے جو کچھ کیا وہ خود بتا چکے ہیں اور بھارت کے اندر نرندر مودی کی انتہا پسندی ہو یا بھارت کے باہر راہ کی کاروائیاں ہو جو ہنڈے اور قاتلوں کی ایجنسی اب بن چکی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے لیکن کیا وجہ ہے ابھی گارڈین کی اخبار کی خبر بھی آئی تھی کہ کیا کچھ راہ کر رہا ہے لیکن کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہو رہا کیوں بھارت کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا جذبات کی نہیں ہے مریم مفادات کی دنیا ہے دنیا ہے بھارت بہت بڑی ایک منڈی ہے مارکیٹ ہے بھارت نئی معاشی حقیقت ہے وہ چاند پر پہنچ چکا ہے امریکہ اور چین آپس میں متفق نہیں لیکن بھارت پر متفق ہیں ایران اور سعودی عرب آپس میں متفق نہیں لیکن بھارت پر متفق ہیں یو اے جہاں سے ہمارے ہاں وہ کاروائی وہ جو گارڈین اخبار کی خبر کے مطابق راہ کاروائی کرتا ہے وہ تیسرا بڑا پارٹنر ہے اور تمام مسلم مالک نرندر مودی کو آلہ سیویلی نوارد دے چکے ہیں اور ہم ہم فقیر ہم بھکاری ہم مکروز ہم تقسیم ہم لیڈرشپ کرائیسز کا شکار ہم سفارتکاری میں نکام ہم عالمی تنہائی کا شکار ہم اہم عالمی دنیا میں کوئی سیریس لیتے ہی نہیں ہمارے وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ جس سے میں محبت سے بات کرتا ہوں یا ٹیلی فون کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ پیسے مانگنے آ گیا ہے تو آپ اگر آپ کے گھر کے برتن بھی بکھ چکے ہوں آپ آپس میں لڑ بھی رہے ہوں اور آپ کا کوئی بڑا بھی نہ ہو تو محلے میں آپ کو کون سنجید آ لے گا ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے دنیا کا بھی اور بھارت کا بھی ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ مقابلہ کے پہلے آلہ حضرت بلاول بھٹو پرنس چارمنگ پرنس انڈر ٹریننگ وزیر خارجہ ہوں اور چھپن ملک بھگتا چکے ہیں اور کچھ بھی نہ ہو در ہو جائے شنکر جس کا سنتیس سالہ تجربہ ہو اور اب وزیر خزانہ عساق ڈار وزیر خارجہ ہوں انہوں نے کیا تیر مرنا ہے آپ نے اتنا بڑا محاضب عساق ڈار کے حوالے کر دیا جو آج کل نجکاری کمیٹی کی سربراہی کرنے جا رہے تھے کبھی ایسا مزاکستان بنایا کوئی کشکولستان اوپر سے مزاکستان اوپر سے تزادستان اوپر سے تقسیمستان اپنی گھروں کی صفحیں درست کریں ایک پیج پہ آئیں اور کم از کم اپنا کوئی اب شباز شریف نے کیا عالمی سطح پہ آپ کو تیر مرنے کیا اس تیر مار لے گا شباز شریف کچھ بھی نہیں مارے گا بھئی آپ لیڈرشپ کرائیسز کا شکار ہیں آپ کو دنیا میں کوئی سیریس نہیں لیتا آپ اصل لیڈرشپ کسے قرار دیتے ہیں اس سے پہلے جو وزیر آزم تھے ان کے بارے میں جب پہلے انڈیا میں انتخابات ہو رہے تھے وہ کہتے مودی جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے گا کیا بنا کشمیر کا پھر آپ نے کشمیر کا ہو یا آپ کا اپنا کشمیر ہو یا آپ کا افغان سراد ہو یا آپ کی ایران سراد ہو آپ مجھے بتائیے صرف یہ کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے اس پہ ہمارا ایک رد عمل آتا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کوئی ہے ایسا بندہ جو پاکستان کا مقدمہ لڑے کوئی ہے ایسا بندہ جو کشمیر کا مقدمہ لڑے کوئی ہے ایسا بندہ جو راہ کی دہشت گردانہ کاروانیوں کا مقدمہ لڑے پارٹی کے بڑے چرچے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں تصدیق بھی کر دی گئی ہے لیکن اس کے ایجنڈا سیکیورٹی کے حوالے سے تھا اور جو کہا گیا ان کے ترجمان کی جانب سے وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی معاملات پر بلائیا گیا تھا اور اس پر بریفنگ دی گئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم رابطوں کو فعال کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور تعاون کرنے پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن جب بات آج ہے لیڈرشپ کی تو وہ بالکل آپوزٹ بات کرتے ہیں آج بانی پی ٹی آئی کے بیان نے ان تمام قیاس رائیوں کا ایک بار پھر سے دم توڑ دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات کی بہتری اگر پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کے بیان نے اس کی تردید کر دی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں شیر افضل مروت کے بیانات اور شہریار آفریدی بہت گرج برس رہے ہیں بیریسٹر گوھر کہہ رہے ہیں کہ ان کی کھینچہ تانی ہو رہی ہے جس کا پارٹی کو نقصان ہو رہا تو پارٹی اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہو رہی ہے اس پر ہمیں بات کرنی ہے سلمان صاحب یہ چل کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیں کل جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر الیکٹیڈ چیف منسٹر وہاں کے اپنی کابنٹ کو لے کے گئے ہیں اس وقت پختون خواہ کی صورتحال غیر یقینی سے دو چار ہے سیکیورٹی کی حوالے سے یا سیاسی ہے تو بات جی میں سیکیورٹی کی بات کرتا ہوں آپ سے بات سن لیں کہ ابھی جو صافی صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں بڑی دیر سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پختون خواہ کے اندر ایک غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال تاری ہے دہشت گردی کا روجان ہے ہماری ایک قومی سیاسی بدقسمتی نہیں کہ جیس پارٹی کا چیف منسٹر اپنی کیبنٹ کو لے کے وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس میں گیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کور کمانڈر ہاؤس اور یہ کور کمانڈر وہی ہیں جو نو مہی کو تھا اسی کور کمانڈر ہاؤس کی طرف یہ بڑھ رہے کے آگے طرف وہاں پر پتھراؤ کر رہے تھے قطع نظر اس بات کے کہ ایک طرف وہ سیکورٹی معاملات کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بریفنگ دی گئی ہے دوسری طرف ان کا پارٹی لیڈر کی آج گفتگو اٹھا کے دیکھیں کہ پاکستان کے سپاہ سالار کو کس طرح ٹارگٹ کرتا نظر آ رہا ہے میں یہی بات کہتا ہوں دیکھیں جب امریکہ میں مزارہ ہو رہا تھا پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے کے خلاف میں نے اس وقت آپ یاد کریں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈیریکشن یہاں سے گئی ہے جیل سے اور اسی کے مطابق پاکستان کی لیڈرشپ کہتی ہے جی ہمارے دول سے کوئی تلق نہیں ہے یہ ایک بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو کٹروورشل بلایا جائے دنیا بھر میں پاکستان کی جاگنسائی کی جائے دہشت گردی کی جائیں پاکستان نے جیت کے دکھائی تھی لیکن مدتہی تو یہ بھی نظر نہیں آ رہے نا سلمان صاحب پارٹی اختلافات آپ نے دیکھا نہیں کتنے شدید ہوتے جائے بات ہے کہ اس پارٹی کا محور وہی ہے جو جیل میں بیٹھ ہے اور پارٹی کے اندر جو صورتحال تاری ہے وہ تاری اس لیے ہونی ہے کس نے کروائی ہے اسی نے کروائی ہے کہ وہ ایک کو تھپکی دینا دوسرے کی طرف اشارہ کرنا یہ ساری صورتحال بنتی ہے لیکن اس طرح کی صورتحال کے اندر پارٹیز اس طرح کی کشمکش سے دو چار ہوتی ہے لیکن جو بات شہر یار افریدی نے کہی ہے وہ اس کی ذرا تقریر سنے اور یہ کون لوگ ہیں جن کی طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ غالباً انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو وہاں کے چیم منسٹر ہیں بات یہ کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر تاری کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے حوالے سے بھی خطرناک ہے اور ایک اور بات میں مریم جو کہنا چاہ رہا ہوں جب بھی پاکستان میں معاشی حوالے سے سنجید کی ظاہر کی جاتی ہے پاکستان آگے کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے اس طرح کی صورتحال تاری ہوتی ہے تاری کر کون رہا ہے اور آج جب وہ پاکستان کے سپاہ سالار کو ٹارگٹ کر رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو جنرل باجوہ کو پاکستان کے اندر جمہوریت کا سب سے بڑا موسن قرار دیتا تھا اور پھر اس کو ٹارگٹ کرتا نظر آ رہا تھا مجھے اس معاملے میں میں قتل مسئلت کا شکار رہوں کہ وہ شخص ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے اور اس کی سرگرمیوں کا سدھے باب ہونا چاہیے یہ کیسے جیل ہے جس پہ بابل بابل لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے اس کے لیے بی اے پیز پروٹوکل بل رہا ہے اس کے لیے بقیدہ شیڈول تاہی ہوتا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو شخص پاکستان کی بقاہ اور سلامتی کے خلاف کھیل کا حصہ بنائے اس کی ساری سرگرمیوں کا سدھے باب ہونا چاہیے ٹھیک ہے صافی صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے شہریار افریدی کیوں اتنے سیخ پا ہو گئے ہیں اور پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹی توڑنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا ایسا کہنا ہے وہ کون لوگ ہیں جو ایسا چاہتے ہیں دیکھیں شہریار افریدی نے آج اس سے بڑھ کے بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں اسطین کے سامپ موجود ہے جو پارٹی کی جڑے کوکلی کرنے کے لیے سرگرم ہے یہ بات صرف شہریار افریدی نہیں کر رہے شہریاران طرح کئی یہی کہہ رہے ہیں علی محمد خان نے ایک دوسرے انداز سے یہ شکایت کی ہے جو چودہ رکنی ابتدائی کمیٹی بنی ہے اب خبر یہ ہے کہ اس کو بیس رکنی کر دیا گیا ہے بلکہ علی محمد خان نے تو باقاعدہ نام پیش کیے ہیں کہ جن لوگوں نے جیلے کاٹی جن لوگوں نے سعوبت برداشت کی جن لیڈروں کے خاندانوں کو مصیبتیں جیلنے پڑے اس میں کوئی بندہ اس کمیٹی میں شامل نہیں ہے انہوں نے شاندانہ گلزار کا نام دیا انہوں نے زرتاج گل کا نام دیا انہوں نے اور بہت ساری لیڈرز کا نام دیا دیکھیں کمیٹیا بنتی ہے یہ پی ٹی آئی کے چیرمین کا ایک سوابدید ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا سوابدید ہے اگر وہ کوئی کمیٹی بنانا ان کو مقصود ہے جو پارٹی کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اگر ان کا کوئی اقدام ہے تو اس سے ان کو نہیں روکا جا سکتا لیکن پارٹی کی جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے شہری آرہ فریدی صاحب توڑے سے جوشیلے لیڈر ہے لیکن علی محمد خان بہت ہی سلجے ہوئے اور مدم مزاج کے ایک لیڈر ہے ان کی شکایتیں سامنے آئی ہیں یہ بہت سارے لوگ اس پہ محترز ہیں اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ جب کور کمیٹی موجود تھی تو پھر ان کو یہ دوسری کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت پیش آئیے آسکتی ہے بٹی صاحب شاید اس پہ ہماری رہنمائی فرمائے لیکن جو آپ نے جو شروع میں جو سوال اٹھایا ہے جو خیبر پختونخواہ حکومت کی ایک افتار پارٹی کا جو انقاط کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں ہوا ہے اس پہ بھی پارٹی کے اندر گوچی میڈیا میں یہ باتیں وہ ڈسکس نہیں کر رہے لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کو بہت زیادہ مضاہمت کا اور تنقید کا سامنا ہے بیریسٹر سیف جو ہے وہ درست کہتے ہیں کہ وہ کسی انڈین کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں گئے تھے وہ پاکستان کے کور کمانڈر ہاؤس یعنی 11 کور کے ہاؤس میں گئے ہیں اور وہاں پہ ان کی ایک افتار پارٹی ہوئی ہے لیکن ہم یہی سوال تو جو اب 9 اپریل کو جو دوبارہ تقریباً ایک سال ہونے کو ہے اس واقعے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگلے مہینے جو 9 مہی کو ایک سال ہو جائے گا اس وقت بھی تو ہم آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو فوجی تنصیبات ہے یہ جو کور کمانڈر ہاؤس پشاور ہے یہ جو کور کمانڈر ہاؤس گجروالہ ہے یہ جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے یہ انڈین فورسز کا نہیں ہے اس کا تقدس پامال نہ کرے اپنے فوج کے ساتھ براہ راست لڑائی نہ لڑے لیکن آپ لوگوں نے لڑی اور اس کا پھر خمیازہ بھی آپ کو بگتنا پڑا اور اس وقت آپ کے کئی رینماں جو ہے جیلوں میں ہے اور فوجی عدالتوں میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں آج بھی عمران خان صاحب کے جو بیانات ہے جو میڈیا سے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اس کو ملائزہ کرے انہوں نے جرنل فیس کا نام لیا انہوں نے جرنل باجوا کا نام لیا کہ وہ انہوں نے ان کے پیٹ میں چورا گومپا ہے لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ باچیت کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور حکومت جانے کے بعد بھی عبادوا سے دو مرتبہ ملے ہیں لیکن انہوں نے اگر ملنا نہیں ہے تو شباز شریف سے نہیں ملنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سے فال رابطوں پر ہم یقین رکھتے ہیں لیکن اگر قیادت کی بات سنی جائے تو ان کے بیانات بلکل الگ کہانی سنا رہے ہیں بھٹی صاحب ایک کہا جا رہا ہے کہ وکلا گروپ اور دوسرا سیاسی گروپ اور وکلا گروپ ڈومیننٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو پارٹی میں کھینچا تانی ہے اور گروپ اینگ واضح ہوتی جا رہی ہے اس کا کس حد تک نقصان ہو سکتا پارٹی کو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہمارے ملک کی سیاست ایسی ہے کہ فوج وہ اچھی ہے جو ہمارے ساتھ ہو عدلیہ وہ اچھی ہے جو ہمارے حق میں فیصلے کرے الیکشن کمیشن وہ اچھا ہے جو ہمارے ساتھ ہو ایف آئی اے پولیس وہ اچھی ہے جو ہمارے مخالفین کی پھینٹیاں لگائے پہلی بات دوسری بات جب میں عدیالہ میں عمران خان سے ایک مرتبہ ملا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ہی کہا کرتے تھے کہ جب آرمی چیف پر تنقید ہو تو وہ غداری کے شمرے میں آتی ہے اور آرمی چیف پر تنقید کا مطلب پوری فوج پر تنقید ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سیکھ رہے ہیں ہم بہتر کر رہے ہیں چیزوں کو اور ہم آگے بڑھیں گے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ طریقی عدم اعتماد کے بعد جو طریقہ انصاف کی دو تین بڑی غلطیاں تھیں وہ یہ تھیں یعنی دو تو ایسی تھیں جو خود بھی وہ مانتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے وہ نکل گئے پنجاب اور کے پی حکومتیں ختم کر دی اور پھر فوج سے لڑائی میر جعفر میر صادق نیوٹرلز ہینڈلر سازشی سہولتکار اور پھر اس کے بعد نو مئی ہوا جو پاکستانی سیاست کا نائن الائیون ہے اور بڑا شرم ناک دینے جو نہیں ہونا چاہیے تھا اب طریقہ انصاف سے ایک امید کی جا رہی تھی کہ وہ سیکھ رہی ہے اسمبلیوں میں واپس آئیے اسمبلیوں میں کردار ادا کرنا چاہتی ہے علی امین گنڈا پور گئے کور کمانڈر ہاؤس اچھی بات ہے کابینہ کے ساتھ گئے انہیں بار بار جانا چاہیے رابطے رکھنے چاہیے یہ فوج کوئی مسلم لیگ نون کی نہیں ہے پپلز پارٹی کی نہیں ہے یہ فوج ہم سب کی ہے شہیدوں اور غازیوں کی فوج ہے فوج سے لڑائی طریقہ انصاف والے خود مانتے ہیں کہ جب اس لڑائی میں ہم الجے تو مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی بینیفیشری بنے اور وہ ہار کر بھی جیت گئے اور ہم جیت کر بھی ہار گئے تو میرا خیال ہے ان کو پھر سے ایک مرتبہ یہ سوچنا پڑے گا اور اس مواز سے ہٹنا پڑے گا سیاست میں واپس آنا پڑے گا جہاں تک آپ نے وہ وکیلوں اور کی بات کی سیاست دانوں کی تو یہ مسئلہ ہے کیونکہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت ان الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ کا رولے تھے اور اب وکیلوں اور سیاست دانوں کے رولے ہیں اور طریقہ انصاف سمجھتی ہے کہ کچھ اس میں مروٹس گھوسے ہوئے ہیں کچھ وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے گھوسے ہوئے ہیں یہ چلے گا کیونکہ طریقہ انصاف مسلسل ایک ازمائش میں ہے ایک مصیبتوں میں ہے ان کا پارٹی چیئر میں اندر ہے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے کہ اسے پر شک کر رہے ہیں اور یہ جو سخت تقریری ہیں میں سارے اپنے بڑوں کو کہوں گا کہ ان کو جن حالات سے وہ گزر کے آئے ہیں میرا خیال ہے تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے اس ملک اور پاکستان کے لیے ساروں کو کچھ سوچنا پڑے گا اور ساروں اس کو مل کر آگے بڑھنا پڑے گا اور طریقہ انصاف کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے طریقہ انصاف کو بھی سوچنا سمجھنا ہوگا اسپیشلی اس محاصل پر جنگ کو انہیں بند کرنا ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو نقصان نہ ہو ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے وزیراعظم کے دورے سعودی عرب کیم اس بریک کے بعد سٹے ویڈرس وزیراعظم شہباز شریف تین روزہ دورے پر آج سعودی عرب پہن چکے ہیں اور عمرے کی اداگی تو کریں گے لیکن اس کے ساتھ سعودی ولی اہد کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوگی تو سلمان صاحب اس دورے کی کیا اہمیت ہے دیکھیں اس کی ایک تو ٹائمینگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور شہباز شریف صاحب پہلے بھی جب پرائم میسٹر بنے تھے تو وہ سعودی عرب گئے تھے اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی جب پرائم میسٹر بنے تھے پہلا دورہ سعودی عرب گئے پاکستان کے حکمران نے سعودی عرب کیوں جاتے ہیں سعودی عرب سے ہماری ایک جذباتی وابست کی ہے ہمارے سٹیٹیجیک تلقات ہیں معاشی حوالے سے دفاعی حوالے سے بہت سارے معاملات سعودی عرب کے اور ایک ہے اور ولی اہد سے جو ملاقات ہیں شہباز شریف صاحب کی وہ پاکستان کی محشت کے حوالے سے بعض اقدامات ہیں جو سجسٹ کیے گئے تھے اور ولی اہد نے پاکستان کو پاکستان کے اندر سربایا کاری کے حوالے سے شکیل داری کروای تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس صورتحال کے اندر پرائم میسٹر سعودی عرب گئے ہیں انگرے کی ادائیگی یقین ان کی اولین ترجیح ہوگی لیکن آپس کے تلقات معاشی معاملات سمیت سب سے اہم مسئلہ جو سرکت عالم اسلام کا ہے وہ فلسطین کا ایشو ہے وہ غزہ کی صورتحال ہے دیکھیں باجے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ہونی چاہیے اور میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا یہ بات میں پرائم میسٹر صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ جب کل جومی القدس پہ جو پرائم میسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ پاکستانی عوام کے جذبات اور اساسات کی ترجبانی ہے انہوں نے کھل کر اسرائیل کی مضبط کی ہے تو یوے ہی جیسا ملک جس سے کوئی توقع نہیں کر رہا تھا اگر وہ اس انسانی مسئلے پر ان کے ساتھ سپارتی تلقات ختم کر سکتا ہے تو کم از کم کم از کم یہ اپنے سفیری وہاں سے واپس بلائے اور وہ جو ایک قیامت سغرہ برپا ہے یہ عید کا موقع ہے ہم لوگ عید بنائیں گے اور وہاں پر آگ اور خون کا کھیل جاری ہے وہاں پر تیس چالیس سا زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں لیکن آدمی اسلام حرکت میں نہیں آیا میں سمیتا ہوں اس ملاقات میں اس پر ضرور بات ہو جیسے لیکن آپ نے جو ایک اہم بات کی کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ہم سے زیادہ شریف فیملی کا سعودی شاہی خاندان سے بھی اچھے تعلقات ہیں تو کیا ان تعلقات کا فائدہ پاکستان کو ہوگا لیکن پرسنل ریلیشنز تو ہیں کیونکہ انہوں نے سعودیز نے ریسکیو بھی کیا تھا ٹو تھاؤزنڈ میں شریف فیملی کو دسمبر ٹو تھاؤزنڈ کے اندر اور اس سٹیج پہ ریلیشن اس لیے بھی ہیں کہ ڈیفنس کے علاوہ سعودی عربیہ پاکستان کا ایک بہت بڑا فائننسر رہا ہے مختلف وقت میں آپ کی فائننشل مدد کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے اور یہ ایک اچھی بات جو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ اپنے ساتھ فائننس منسٹر کو لے کے گئے ہیں یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فائننسز کا ہے اور اس میں جہاں ایک طرف ہم نے انٹرنیشنل سپورٹ کو موبیلائز کرنا انٹرنیشنل مدد حاصل کرنی ہے سعودیہ ہمیں مدد کرتا ہے وہاں یہ بڑا اہم ہے کہ پاکستان اپنے جو اکنومک پلانز ہیں ان کو ایک ایسے انداز میں پیش کرے جو انٹرنیشنل کے لیول پہ قابل قبول ہو اور وہ چونکہ ان نئے فائننس منسٹر کو چونکہ تجربہ ہے اس بات کا کہ انٹرنیشنل آگنیزیشنز کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں دوسرے ملکوں کس طرح ڈیل کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کا اس میں جانا جو ہے وہ ایک مددگار ثابت ہوگا جہاں تک یہ بات ہے اسرائیل کی بات ہے پاکستان یعنی پاکستان یہ ایشو تو ریز کریں گے لیکن سعودیہ کی پولیسی جو ہے اس پہ زیادہ شور مچانے کی نہیں ہے وہ خاموشی سے تو انہوں نے اپنے ویوز امریکہ کو ایکسپریس کی ہیں لیکن بنائی طور پر مسلمان ممالک کا ٹوٹل ممالک کی بات کر رہا ہوں کسی ایک خاص ملک کی بات نہیں کر رہا ایک فیلئر ہے کہ انہوں نے اپنا جو ڈیپلومیٹک کلاوٹ ہے دیکھئے ٹھیک ہے ملیٹیرلی ازرائیل دیکھئے وہ ایک فیصلہ لیٹ ہوا ہے لیکن اچھا فیصلہ ہوا ہے دیکھئے میری تو ہمیشہ سے یہی شروع جب سے یہ مسئلہ شروع ہوئے میری آرگومنٹ یہ تھی کہ تمام مسلمان ممالک کو اکٹھے ہو کر امریکہ سے اپنے ایمبیسڈر ویڈراؤ کر لینے چاہیے ریزنٹمنٹ شو کرنے کے لیے کہ جس دن سیس فائر ہوگا ہمارے ایمبیسڈر جو ہیں واپس چلے جائیں گے کیونکہ جو اصل جو چابی ہے وہ امریکہ ہے جب تک امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہتا ہے اسرائیل کے لیے بڑا چانس ہوتا ہے کہ جدر چاہے سیریا میں چاہے ایکشن لے لے فلان جگہاں ایکشن لے لے تو میرا خیال یہ ہے کہ ملیٹیرلی تو سارے عرب سٹیٹ شاید اسرائیل کا مقابلہ نہ کر سکیں لیکن ڈپلومیٹک کلاوٹ کو استعمال کرنا چاہیے تھا جس کو نہیں کیا اور نہیں اب میرا خیال ہے ہوگا لیکن پاکستان یہ ایشو ریز کرے گا کوائٹلی ان کے ساتھ بائی لیٹرل گفتگو کے اندر چیک ہے اسی معاملے پر ہم مزید گفتگو بھی کریں گے لیکن اس بریک کے بعد سٹے ویڈا ویڈکم بیک ناظرین سافر صاحب آپ کے نظر میں یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے موجودہ صورتحال میں اور کیا ہماری ترجیح سرمایہ کاری ہے یا پھر قرض دیکھیں ایک تو عمومی طور پر یہ روایت رہی ہے پاکستانی حکمرانوں کی کہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ سعودی عرب کا وہ دورہ ضرور کرتے ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کا بھی کہنا ہے کہ ان کا جو دورے کا بنیادی مقصد وہ عمرہ ہے لیکن ساتھ میں وزیر خارجہ کا وزیر خزانہ کا اور دیگر اہم حکام کے جانے کا مطلب یہ ہے اور اب یہ بھی سعودی عرب سے خبریں آ رہی ہے کہ محمد بن سلمان کی ملاقات وزیراعظم کے ساتھ تیہ ہو چکی ہے اور عمرہ تو ویسے ایک دن میں ہو جاتا ہے دو تین دن کا قیام ہمیں یہ بات سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہاں پہ کچھ اقتصادی معاہدے کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اب سعودی عرب کو بتایا جائے گا کہ پہلے تو یہ کہا گیا پاکستان کو کہ جب آئی ایم ایف اور ورل بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے ادار پاکستان آئیں گے تو تب خلیج کے ممالک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے پہ امادہ ہوں گے تو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اس آئی ایف سی میں جو وعدے کیے گئے تھے دس عرب اور ڈالر کے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی جانب سے اس پہ پاکستان بات کرنا چاہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ریکو دیکھ اور گوادر کے جیسے منصوبوں میں بھی سعودی عرب کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ایک اہم بات اور واقعہ جو ہوا ہے حالیہ دنوں میں آپ جانتی ہے کہ اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارت خانے کو نشانہ بنایا ہے اور آپ جانتی ہے کہ سفارت خانے کو نشانے بنانے کا مطلب اس ریاست کو نشانے بنانے کے مترادف ہوتا ہے جس ریاست کا وہ سفارت خانہ ہو تو ایران ضرور رد عمل کرے گا اور دنیا بر میں تیل کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہوگی تو پاکستان آنے والے دنوں میں تیل کی سپلائی کو یقینی بنانے کیلئے اور تیل کی فراہمی میں سعودی مدد حاصل کرنے کی برپور کوشش کرے گا کیونکہ اگر تیل کی قیمتوں میں 10 سے 20% کی اضافہ ہوتا ہے تو ہمارا بجٹ جو اس وقت اندازوں پہ بنا ہوا ہے وہ بجٹ کی پوری کاروائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی چھیک ہے بھٹی صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کیا آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ شریف خاندان کا شائع خاندان سے تعلق ہے اب تو ہنسی آتی ہے اب تو بچے بچے کو پتا چل گیا ان گگو گوڑے کہانیوں سے نکلیں پلیز اب کبھی تھا تعلق اب نہیں ہے تعلق یہ شاہ عبداللہ کا سعودی عرب نہیں ہے یہ محمد بن سلمان کا سعودی عرب ہے آپ ان بھمبل بھوسوں سے نکلیں اور شکریہ ادا کریں جنرل آسم منیر کا چین ہو یا سعودی عرب ہو قطر ہو یا یوئی ہو جو سرمایہ کاری آئے گی جو کرزہ ملے گا جو امداد ملے گی وہ سب فوج کی وجہ سے وہ سب جنرل آسم منیر کی وجہ سے نواز شباز شریف صاحب صرف عمرہ فرمائیں گے اور تصویری کاروائی ہوگی کہ فلان سے ملے ولی ایس سے ملے یا فلان سے ملے باقی کچھ بھی نہیں ہوگا جب پی ڈی ایم حکومت ون آئی تھی پی ڈی ایم ون حکومت تو تب بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ بڑے تعلق آتے ہیں دونوں خاندانوں کے ڈالر جو ہے بوریوں میں آئیں گے کھیت مٹی آئے تھے کوئی ان پر رتی بھر ٹرسٹ نہیں کرتا کوئی ان پر رتی برابر بھی اعتبار نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ یہی اس سے بھی نکلیں کہ کوئی ہمارے کسی ملک برادر ملک سے کوئی تعلق آتے ہیں کوئی نہیں رہے گئے اب یہ جذبات کی نہیں مفادات کی دنیا ہے پہلے شکریہ کے ساتھ ہمیں امداد ملتی تھی پھر گرانٹیں ملتی تھی پھر کرزہ ملتا تھا سعودی عرب نے سعود پہ کرزہ دیا ہوا ہے اور اب دوست ممالک جو ہیں وہ ہمیں خیر سے اب کہتے ہیں سرمایہ کاری کروالو نو کرزہ تو ہم اس سطح پہ آ گئے ہیں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جذبات کی دنیا نہیں یہ مفادات کی دنیا ہیں اور جو بھی سرمایہ کاری آئے گی اس کا کریڈٹ اس حکومت کو نہیں جاتا آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی